ہلو فرنڈز سواگت ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا SSC Constable GD 2021 کی بھرتی آنے والی ہے اب بھرتی آنے والی ہے تو فوم کیسے فل کرنا ہے فوم فل کرنے سے پہلے آپ کو کیا چیک کرنا ہے سب سے پہلے تو دیکھئے آپ کو اپنا eligibility چیک کرنا ہے کہ آپ کا height, chest یہ سب جو ہے اس کے according ہو آپ کی age تو age تو یدی آپ اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ کا فوم ایساپ نہیں ہوتا ہے فوم فل نہیں ہو پائے گا online فوم فل ہوگا اب اس میں ایک بات کیا آتی ہے کہ مجھے choice concept فل کرنا چاہے کیونکہ ہمارے بچ سارے ساتھی جو ہے 2018 میں select ہو گئے انہوں نے choice جو ہے computer operator کے اوپر چھوڑ دیا تھا computer operator نے اپنے حساب سے choice فل کیا کچھ تو ہمارے ایسے computer operator جنہوں نے ABCDEFGH پورا choice فل کر دیا marks 92 marks سے ssf مل سکتا تھا لیکن first choice جو ہے وہ bsf دے دیا تو اب bsf میں جانا پڑے گا bsf میں جانا نہیں پڑے گا bsf join کر لیا لیکن ابھی ایک ملال ہے کہ میں choice یہ دی پہلا choice میں ssf بھر دیتا تو مجھے ssf ملتا تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ forces جو ہے ہماری اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ forces اب اس میں ہی کچھ ہمارے ساتھیوں کو doubt ہوتا ہے کیا ndrf میں بھرتی ہوتی ہے کیا ndrf میں بھرتی ہوتی ہے میں ndrf میں کیسے جا سکتا ہوں سب سے پہلے تو ہم ssc constable gd جو ہے اس کے مادھیم سے کون کون سی forces میں آپ کو وردی مل سکتی ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمارا nia ہے سب سے اوپر nia کو رکھا گیا ہے national investigation agency جو پورے بھارت میں کہیں بھی جانچ کر سکتی ہے راشتری جانچ agency جو ہے اس کا کشتردکار پورے بھارت میں اب اس کے جو regional office جو ہے وہ سبھی جو state capitals ہیں ان میں ہی ہے headquarter ڈلی میں ہے تو آپ یہ دی nia میں آپ join کرتے ہیں تو آپ کو کہاں آپ کو job کرنے کا موقع ملے گا یا تو آپ ڈلی میں رہتے ہیں یا آپ کو کہیں بھی state capitals چاہے وہ جمہو ہے چاہے مارک گوہٹی ہے چاہے کولکتہ ہے کہیں بھی ہوگا اس سے نیچے nia کے establishment نہیں ہے اس سے نیچے دی آپ جاتے ہیں تو آپ duty میں جائیں گے اور duty میں جائیں گے تو state police جو ہوتی ہے وہ آپ کا پورا پندوبست جو ہے وہ آپ کا کرے گی یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے royal service ہے بینا uniform والی service ہے نام ہی اپنے آپ میں پہچان ہے nia اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ssf تو ssfs secretary security force تو یہ کیا ہے central secretary یہ ہمیشہ ڈہلی میں ہی یہ رہیں گے اور کہیں ان کی duty نہیں ہوتی ہے ان کا 8 ہنٹے کا shift ہوتا ہے اس shift سے اوپر ایک منٹ بھی ان کی duty نہیں آتی ہے shift جیسے ہی آپ کی پوری ہوگی اس سے پہلے آپ کا reliever جو ہے وہ آجیں گا اور ایک طرح سے کہیں کہ ایک طرح سے civil job ہے بہت سارے ہمارے ssf کے ساتھ ہی ایسے بھی ہیں کہ جو civil job کرتے ہیں مطلب کہ office وغیرہ میں ہی ان کا کام رہتا ہے زیادہ اور guard duty بھی ہوتی ہے تو 8 ہنٹے ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑا ان کا shift نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھئے bsf تو bsf کہاں duty کرتی ہے جائر سی بات ہے نام کی border security force ہے تو border پر ہی رہنا ہوگا اب بہت سارے ہمارے ساتھی جو ابھی bsf میں join کی ہیں ان کا من نہیں لگ رہا ابھی تو training ہے training تو سب سے آسان ہے پوری service کا جو سب سے آسان حصہ ہوتا ہے وہ training ہوتا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی liability نہیں ہے بھی ابھی آپ جائیں گے یہاں سے border پہ وہاں آپ کو ناکہ لگے گا ناکے میں آپ کا سو میٹر دو سو میٹر تین سو میٹر کا border کا ایریا آپ کا ہوگا اس میں ایرے کوئی بھی حدثہ ہو گیا کوئی crossing ہو گئی پرندہ بھی پر مار گیا تو جمعیداری آپ کی فکر ہو جائے گی تو ابھی training کا مجھا لیجئے اب bsf کہاں duty کرتی ہے تو دیکھئے bsf جو ہے وہ border duty جو ہے اس کی وہ indo park بھارت پاکستان border اور indo bangladesh یہ پورا border جو ہے وہ bsf کور کرتی ہے اس کے علاوہ bsf anti-naxial operations میں ہے bsf ہماری جو ہے وہ election duty میں آپ دیکھتے ہیں bsf کو bsf کہیں کمب کے میلے میں بھی بھی bsf نظر آتی ہے یعنی کہ جہاں کہیں گرہ منترالے کو جرات ہوتی ہے state forces کی help کرنے کے لیے forces کا requirement ہے وہاں بھی bsf کا number آ جاتا ہے اب کچھ ہمارے ساتھی پوستے ہیں کی bsf میں رہتے ہوئے کیا ہمیں ویدیش جانے کا موقع ملے گا بلکل ملے گا دیکھ یہ جو ہماری embassies ہیں ان کی کچھ embassies کی security جو ہے وہ ہماری enforces کو دی گئی جس میں کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں c isf تو c isf جو ہے وہ کس کو وہ کو اوڈیوگک میٹرو ائرپورٹ ہمارے پورٹس تاز محل لالکلہ یہ سب ان کو protect کرنے کا کام ہمارے ڈیم جتنے بھی ہیں بڑے بڑے باندھ ان کو سب c isf protect c isf میں دیکھئے سادھان تیار patrolling وغیرہ کی duty نہیں ہوتی ہے نا کا duty نہیں ہوتی ہے patrolling ہوتی ہے تو اندر ہی patrolling ہوتی ہے airport کا جو peripheral area جو ہوتا ہے اس پہ patrolling ہوتی ہے یعنی جو دوسری forces ہیں یہ دونوں جو ہیں ان کو چھوڑ کر c isf back ہو تو c isf میں بھی وہی shift ہوتا ہے آپ airport پہ duty کرتے ہیں آپ shift میں duty ہے آپ کی shift پوری ہوگی آپ کا reliever آجائے گا آپ کی duty ختم ہو جاتی ہے اس بڑے cities میں towns میں آپ کو رہنے کا یہاں پہ زیادہ موقع مل تا ہے کیا c isf کو بھی embassy کی security ہے بلکل katmandu میں جو ہمارا دوتو آواز ہے اس کی security جو ہے وہ c isf کرتی ہے چلی آگے بات کرتے ہیں c r pf c r pf دیکھ پولیس ہے اور پولیس کی آپ کو پتا ہے کہ جرد پڑتی ہے پولیس کی جہاں کہیں disturbance ہوتا ہے وہیں پولیس کی جرد پڑتی ہے تو c r pf جو ہے وہ تو کہیں بھی اس کو جرد پڑتی ہے کہ جہاں state پولیس کو جرد پڑتی ہے وہ c r pf آ جاتی ہے چاہے وہ دنگا ہو پوریشنز جو ہے اس کو c r pf کنٹرل کرتی ہے c r pf کا ہی جو حصہ ہے ایک بھاگ ہے r af rapid action force جو blue camouflage uniform جن کا ہوتا ہے r af جو دنگا روضی unit ہے c r pf کا اس میں direct رہتی نہیں ہوتی ہے اس میں c r pf میں جو c r pf کے لوگ جو ہیں وہی اس میں deportation مطلب کی ایک tenure ہوتا ہے اس کے لئے جاتے ہیں اس کے علاوہ cobra جو ہے وہ c r pf کا ہی حصہ ہے cobra c r pf کا حصہ ہے اس کے علاوہ جو سونیا گاندھی جی راول جی اور یہ لوگ جو پہلے s p g کے protection میں تھے وہ سب کا protection جو ہے c r pf کو دے دیا s p g صرف پردھان منطری جی کی سرکشہ کرتی ہے تو وہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس کے آئی ٹی بی پی آئی ٹی بی پی ہم بی ہم بی کیوں کہا ہے کیونکہ ہمالے پروت والا جو علاقہ ہے اس کو یہ لوگ cover کرتے ہیں برف تھوڑا ہم بی اس لئے ان کو ہم بی کہا گیا اور یہ واقعی ہم بی ہیں برف میں جہاں گھتنے تک کمر تک کئی بار یہ ہوتا ہے کہ پی دھنس جائے گا پھتا نہیں میں کتنا گہری خائی میں چلا جاؤں گا وہاں آئی ٹی بی دوٹی کرتی ہے انڈو ٹی بارڈر یعنی بھارت چین سیما جو ہے اس کو یہ کور کرتے ہیں اور آپ آئے دن اکوار میں پڑھتے ہیں کی آئی ٹی وی پی کے جو جو چین سیما پر کہیں کہیں ان کو بینا ہتھیار کے ڈوٹی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا ایسا چین کے ساتھ میں سمجھوتا چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ جو ریلی میں میلے میں اور الیکشن میں وہ ڈوٹی بھی ملتی رہتی ہے انٹی نیکسل آپریشن میں بھی ملتا رہتا ہے اور ویدیش میں کہاں موقع ملتا ہے جو کابل کا ہمارا سب سے خطرناک جو علاقہ ہے جہاں کابل میں ہمارا دوتا واس ہے انڈیا کا اس کی سرقشہ آئی ٹی بھی پی کرتی ہے اس سے اوپر ایک چھوٹ گیا یہ ہماری دوتا واس کے سرقشہ کرنے کے لئے اور جو ہمارے سب سے بڑے دیوکبتی ہیں ہمارے دیش کے امبانی جی ان کی بھی سرقشہ کرتی ہے سی آر پی ایف اب کس کو موقع ملتا ہے آپ سی آر پی ایف میں ہیں تو آپ کو مل سکتا ہے سی 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 بیو ہوا کرتا تھا جس کا مکھ کام ہوتا تھا انٹیلیجنس گیدر کرنا اور ہمارا جو بارڈر پوپولیشن ہے اس میں سرقشہ کی بہاونہ پیدا کرنا اور سی سی بیو بیو کے لوگ پڑھنے کا کام کرتے تھے بچوں کو گاؤ والوں کو موٹیویٹ کرتے تھے لیکن اب ان کو دو ہزار چار کے بعد میں ان کا نام بدل کر کر دیا گیا سشستر سی مابل اور ان کو ڈیوٹی دے دی گئی بھارت نیپال اور بھارت بھوٹان بورڈر اس کے علاوہ جو ریلے میلے اور کم والی جو ڈیوٹی ہوتی ہیں انٹی نیکسل وہ ان کو بھی ملتی ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ای آر اسام رائفلز پروتر کا پرہری یا پروت یہ لوگوں کا مطر پروتر کا پرہری یعنی کہ نورث اسٹرن سٹیٹ جو ہیں ہمارے پروتر کے ساتھ بہنے وہیں ان کا زیادہ کام رہتا ہے ان کا ہیڈ وارٹر وہ بھی شیلونگ میں ہے اب آپ کس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں اب نورث اسٹرن بلونگ کرتے ہیں تو دیکھئے آپ کو زیادہ موقع ملے گا اسام رائفل میں رہیں گے تو نورث اسٹرن سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی سی بھی فورس میں آجی یہ کوئی وشیش فرق نہیں پڑے گا بی ایس ایف میں آتا ہوں تو مجھے زیادہ موقع ملے گا بہت سارے ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کو بی ایس ایف میں رہتے ہوئے راجستان میں آنے کا موقع نہیں ملا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جس فورس میں جانا چاہ رہے ہیں اس اس establishment آپ کے گھر کے نزدیک ہے تو آپ کو اس میں موقع مل جائے گا آپ آپ کا جو service liability ہے وہ وال ایڈیا ہے اس کے علاوہ آپ کو ویدیش میں بھی کہیں بھیجا جا سکتا ہے ویدیش میں جو یو این مشن ہے سہت راشتر سنگ کے جو پولیس مشن جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے confidence جاتے ہیں اس میں آپ کو موقع مل سکتا ہے تو بہت سارا دیکھئے جس کو کہتے ہیں کی وائیڈ سکوپ ہے کام کرنے کا اور کام کا مجھا لینے کا ابھی بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جن کو من نہیں لگ رہا مجھے گھر ہصہ ہے آپ کی پوری سرویس کا تو گھبرانی جرتنی ہے آپ کو مل گیا ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو نہیں ملا ہے تو پھاننا ہے کہ وردی کو ہر حال میں پانا ہے جائے